بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی welcome to another video i hope you're doing well so آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کامسٹ یونیورسٹی اسلامباد میں جو بھی candidate apply کرنا چاہتے ہیں اس کا apply application کا جو complete method ہے کہ آپ اپنی application کیسے submit کروا سکتے ہیں کسی بھی پروگرام کے لئے خواب ہو MS ہو MPIL ہو PhD ہو یا undergraduate program ہو کوئی بھی پروگرام ہے اس کے لئے اگر آپ online application submit کروانا چاہتے ہیں کامسٹ یونیورسٹی میں admission لینا چاہتے ہیں تو دین آپ کیسے apply کر سکتے ہیں آج کی اس complete ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا method سیکھیں گے اور آپ اس ویڈیو کو watch کرتے ہوئے اپنی online application خود سے submit کروا سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے detail میں ویڈیو upload کر دی تھی کہ کون کون سے پروگرامز میں admission ابھی open ہے سو اس حوالے سے بھی آپ اس ویڈیو کو اگر watch نہیں کیا تو آپ again اس ویڈیو کو watch کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ online application کی ویڈیو کو watch کر لیجے گا دین آپ اپنی online application خود submit کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ online application خود submit نہیں کروا سکتے کسی قسم کا بھی issue ہے دین آپ ہماری service لے سکتے ہیں میں 300 میں daily basis پہ بہت ساری applications بہت سارے candidates کی applications جو ہے وہ submit کرواتا ہوں تو اگر آپ بھی اپنی application ہم سے submit کروانا چاہتے ہیں دین آپ ایک comment کر دیجئے گا انشاءاللہ میں اپنا whatsapp number آپ سے share کر دوں گا so آپ کی application میں خود سے submit کروا دوں گا so چلتے ہیں online application کی طرف کے کیسے ہم اپنی online application submit کروا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں how to apply online easy steps ہیں اور here total 12 steps ہیں اور ہر step کو دیکھیں سب سے پہلے آپ کا جو step ہوتا ہے definitely ہر جگہ پہ جب بھی آپ نے کبھی بھی online application خواہ وہ job کے لیے ہو خواہ وہ کسی admission کے لیے ہو کہیں پر بھی آپ نے کرنا ہو apply sign up means کہ آپ نے وہاں پر اپنی registration کروانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ registration کروا لیں گے پھر اس کے بعد second step آتا ہے جی instructions کا تو اس کو just آپ نے ایک check لگا کے ok کرنا ہوتا ہے تو پھر آگے جو third step آتا ہے وہ personal details کا ہوتا ہے اب personal details میں آپ اپنی personal details ہیں وہ آپ اپنی put کرتے ہیں اس کے بعد جو next step آتا ہے وہ آپ کی جو address details ہیں آپ کے گھر کا address ہے phone number اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے پھر جب یہ کر لیتے ہیں پھر next آپ کے بعد جو step ہے وہ آتا ہے جی photo upload کا photo upload میں آپ کے educational details مطلب educations کے جتنے آپ کے education سے relevant جتنے بھی آپ کے documents ہوتے ہیں وہ آپ نے upload کرنے ہوتے ہیں یا آپ کی اپنی picture ہوتی ہے یا آپ کی ID guard کے pictures ہیں وہ آپ نے upload کرنے ہوتی ہے پھر جو six step آتا ہے وہ education details آپ نے دینی ہوتی ہے metric اس سے onward جتنی بھی educational details ہوتی ہیں وہ سارے آپ نے submit کروانی ہوتی ہیں پھر ساتھوں step ہے NTS کی جو details یعنی کہ جو آپ NTS کا test دیتے ہیں اس کی ساری details پھر آگے آگے آٹھوں step پہ آجیں تو program 24 آپ نے جونسا program choose کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پر اس کے حوالے سے آپ نے information دینی ہوتی ہے پھر next آجاتا ہے documents upload کا اب یہاں پر آپ نے اپنے جتنے documents ہے element جتنے بھی وہ demand کرتے ہیں وہ سارے documents آپ نے upload کرنے ہوتے ہیں یہاں other details اور پھر آگے submission کا procedure آجاتا ہے تو یہ آپ کے کچھ steps ہیں جس کے according آپ نے یہاں پر اپنی online application جو ہے وہ submit کروانی ہے اچھا آگے چلتے ہیں یہاں سے main application ہماری start ہوگی sign up for admission اچھا یہاں پر میں کوئی خود سے application جو ہے وہ submit نہیں کروارا already جو concert university کی official website پر انہوں نے apply online کا method بتایا اس کے according آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی اگر apply کروں گا تو definitely اسی procedure کے مطابق میں apply کروں گا اور بالکل وہی انہوں نے procedure یہاں پر بتایا ہوئے تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ ویڈیو upload کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا campus choose کر لینا دیکھیں اب آپ campus کیسے choose کریں گے اس حوالے سے میں یہ بتا دوں یہاں campus choose کرنے کے لیے جو method ہے آپ نے یہ کرنے سب سے پہلے دوبارہ back جانے ٹھیک ہے یا یہاں سے بلکہ آپ programs پر چلے جائیں ٹھیک ہے programs میں let's say آپ کا جو program ہے سب سے پہلے یہاں program پر جاتے ہیں program میں graduation I suppose اچھا graduation میں آپ یہاں سے کوئی بھی میں لے لیتا ہوں let's say ہمارا masters of science in bio sciences ہے جب میں اس کو choose کروں گا تو یہاں پر دیکھیں یہ کس campus میں program offer کیا جا رہا ہے اسلامباد اور سائنوال campus میں صرف ان دو campus میں یہ program offer کیا جا رہے تو let's say اگر میں اسلامباد کے campus میں مطلب جو بھی اس میں سے مجھے کہہ لیں کہ convenient لگے گا میں وہ choose کروں گا میں اسلامباد والا کے MPS مجھے اگر ٹھیک لگتا ہے تو وہ choose کر لیتا ہوں سائنوال campus وہ choose مطلب ٹھیک لگتا ہے تو میں یہ choose کر لیتا ہوں تو میں اسلامباد choose کر لیتا ہوں تو دوبارہ میں اسی application پر دوبارہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو دوبارہ آنے کے بعد یہاں پر دیکھیں جی yes آپ نے click کرنے اور وہ campus choose کر لینے جس campus میں آپ کو وہ program offer کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھ لینے اور نام آپ نے اپنا جو metric certificate ہے اس کے according لکھ لیں اور باقی یہ simple details ہیں آپ نے اپنا email address login password retype password جو password یہاں لکھیں گے وہ یہ آپ نے دوبارہ یہاں پر بھی password لکھ لینے اور اس کے بعد get register پر آپ نے click کر دینا تو جیسے آپ get register پر click کریں گے تو آپ یہاں پر آپ کی registration ہو جائے گی اچھا جی اب ہوگی registration ہماری ٹھیک ہے جی registration ہونے کے بعد یہاں پر جس second step آتا ہے یہ آتا ہے جی instructions کا you have to carefully read and agree upon the instructions eligibility criteria تو یہ آگے یہاں پر آپ کو ایک gallery کا option دیا ہوئے اس کو جیسے آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے instructions کا page open ہو جائے گا definitely جب بھی آپ نے کہیں پہ apply کرنا ہوتے تو آپ ہمیشہ پہلے instructions اس کی ہدایات پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ان instructions کو پڑھنے کے بعد اگر آپ ان instructions کے according means کہ اگر آپ ان instructions کو fulfill کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ instructions ٹھیک ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں fall کر رہے ہیں ان کے criteria کے اندر then آپ آگے further proceed کر دیں اب further کیا proceed کریں گے third step میں آجاتے ہیں جی personal details ٹھیک ہے اب personal details میں آپ نے کیا لکھنا نہیں دیکھیں یہ application set ups کے جتنی میں نے اوپر آپ کو steps بتا دیئے تھے ٹھیک ہے یہاں پر وہ سارے steps جو ہیں وہ mention ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھ رہے ہیں simple پھر father name آپ date of birth پہ آ جائیں تو date of birth کے آگے دیکھیں سب کے آگے آپ کے symbol given ہے آپ اس کو جیسی click کریں گے آپ کے پاس پہلے days آ جائیں گے days کو select کریں پھر آپ کے پاس month آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ کے پاس year آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کے according date of birth یہاں select کریں گے یہ کرنے کے بعد gender male female whatever کوئی بھی select کر لیں nationality اس میں دیکھیں پاکستانی students بھی اگر پاکستانی students definitely آپ پاکستانی nationality select کریں گے otherwise international students بھی اس میں concert university کو choose کرتے ہیں concert university میں admission لیتے ہیں تو اگر international student ہے تو وہ یہاں پر اپنا جو بھی country ہوگا وہ select کریں گے پھر domicile آپ کا اسلامباد capital territory کا ہے تو وہ آپ select کر لیں پنجاب کا یا whatever کوئی اور ہے تو آپ وہ select کریں گے cn.ic آپ نے یہاں پر اپنا with dashes ڈال لینے اور یہاں پر آپ نے اپنا mobile number پہلے four digits آپ نے first جو box ہے اس میں لکھنے اور باقی remaining digits آپ نے next box میں لکھ کر save and move next پہ کر دینے اگر آپ نے کوئی یہاں پر mistake کی ہوگی یا کوئی ایک box بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا ہوگا تو یہاں پر یہ save and next جب کریں گے تو وہ آپ کو error دے گا تک آپ complete personal details کو fill آپ نہیں کر لیں گے کیونکہ جہاں جہاں پر یہ stars لگے ہوتے ہیں وہ آپ نے لازمی box fill کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سب کے ساتھ star لگے ہیں تو it means آپ نے یہ سارے boxes fill کرنے ہیں and then save and move next پہ کریں گے تو save کریں گے تو یہ save بھی ہو جائے گا اور next move بھی ہو جائے گا automatically تو یہ آپ کی personal details یہاں پر save ہوگی اچھا next four پہ آجیں تو یہاں address details آپ نے ڈالنی ہے very simple address details میں آپ کا جو سب سے پہلے permanent address آ جاتے ہیں اب بہت سارے ایسے candidates ہوتے ہیں جن کا personal address change ہوتا ہے sorry permanent address change ہوتا ہے اور جو mailing address ہے جہاں پر post آتی ہے آپ کی وہ change ہوتے ہیں اگر تو change ہے تو change کر change ڈال دیں کوئی issue نہیں ہے اگر آپ کا permanent اور mailing address same ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے جو آپ کا mailing address ہے mailing address ہے ایسا address لکھنے جہاں پر آپ کو post وغیرہ dark وغیرہ مل جاتی ہو receive easily ہو جاتی ہو ٹھیک ہے اگر آپ کا some time ایسا ہوتا ہے کہ mostly ایسے students candidates ہوتے ہیں جن کا جو permanent address ہے وہ کسی گاؤں کا ہے یا اس طرح کے علاقے کے جہاں پر آپ کو کوئی dark post وغیرہ نہیں ملتی receive نہیں ہوتی تو آپ نے لکھنا ہے بشک وہ permanent address لکھ دیں but آپ mailing address change کر کے لکھیں کسی shop کا لکھ دیں یا گھر کے قریب کوئی بھی آپ کا relative جس کے گھر میں easy ڈاک آ جاتی ہے تو آپ اس کا mailing address لکھ سکتے ہیں otherwise اگر آپ کے permanent address پر ڈاک آپ کو receive ہو جاتی ہے آپ کا permanent address اور mailing address اگر دونوں same ہے تو آپ یہاں پر permanent address لکھیں گے یہاں اپنا city لکھیں گے جو ان سا بھی ہے اور phone number لکھنے کے بعد یہاں check لگا دیں نیچے جو mailing address same as fill up کریں یہاں پر different جو بھی address اگر آپ نے لکھنا تو وہ لکھ لیجیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا address details میں نے یہاں پر بتا دی کیسے آپ نے fill up کرنی ہے پھر اس کے بعد father guardian address آ جاتا ہے آپ دیکھیں اگر آپ کے father guardian یعنی جو آپ کے parents ہیں اگر ان کا address بھی same جو اوپر اپنے address پہلے سے لکھا ہے تو آپ دوبارہ same as permanent address لکھ دیں تو دوبارہ وہی address یہاں پر پیسٹ ہو جائے گا ادھروائیز اگر آپ کا وہ address جو guardian ہے آپ کے ان کا address change ہے تو آپ same as permanent address کے ہیں تو یہاں پر فیفت نمبر پر ہے photo upload a profile picture crop it and save it face should be clearly visible جب بھی آپ کسی بھی application form پر آپ picture upload کرتے ہیں تو اس میں آپ کا face including your ear ٹھیک ہے آپ اس میں جو کان ہے وہ بھی واضح ہونے چاہیئے visible ہونے چاہیئے باقی آپ اس کو crop کر سکتے ہیں and then آپ نے اس کو یہاں سے choose کر دینا ہے crop photo and make sure your face is clearly visible تو یہ definitely آپ کا face ہے وہ visible ہونا چاہیے یہ تو آسان سا step تھا پھر آگے چلے جائیں educational details آ جائیں گی اب educational details میں آپ نے step by step جو ہے اپنی education کی جتنی details are academic آپ جتنی بھی آپ کے certificates ہیں آپ نے upload کرنے ہیں دیکھیں یہاں پھر لیکن fill in your educational details in this step starting from metric you will have to enter all educational details required for the programs you are applying ٹھیک ہے اچھا بہت سارے ایسے students اور candidates ہیں جو daily basis پھر مجھ سے اپلیکشن جو submit کرواتے ہیں آپ یقین کریں کہ وہ خود جب application submit کر رہے ہوتے ہیں تو directly last degree just upload کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے کہ ہماری application submit نہیں ہو رہی کوئی error آرہ ہے تو نہیں آئے گا otherwise آپ کا error آئے گا دیکھیں یہاں پر لکھا رہا ہے 33.33% complete ہوگے جب تک 100% complete نہیں ہوتا تب تک ہماری application کہ complete نہیں ہوگی اچھا یہاں پر آپ کی metric all level اگر ان دونوں میں سے کوئی degree ہے آپ اس کو choose کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے years of education یعنی آپ نے بی ای سی کیا ہے تو اس کی information یہاں پر پوٹ کریں گے تو آگے یہ complete status جو ہونا چھوڑے گا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کر دی نے move and next کر دی اچھا نیچے آجائیں fill in your degrees in this step اب آپ نے metric کی یہاں پر information put کرنی ہے تو degree آپ کی یہاں سے جب choose کریں گے تو جو بھی ہوگی آپ کی degree آپ اس کو choose کر لیں گے یہاں سیمبل دیا ہوئے پھر year of passing آپ جو degree ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دوزر بار ہیں جو بھی چودہ ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد board آپ کا یہاں پر جیس ہے ایسی آپ کا اگر 22 نہیں ہے 22 راول پرنڈی ہے وہ لکھ لیں اگر اس کے علاوہ 22 گجران والا 22 فیصل آباد لاہور board جو بھی آپ یہاں پر سبجیکٹ آپ کا کیا لکھنے اس کے بعد آپ نے سیف کر دینا تو یہ آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ سیف ہوگی جب آپ اس کو سیف کرنے کے بعد آپ کے پاس next جو انٹر کا جو فارم ہے اس طرح کا وہ اپن ہو جائے گا پھر اس میں آپ نے ایسی ڈیٹیلز پھر سیف کرنی ہے پھر جو ثرڈ سیف ہے وہ دوبارہ اپن ہوگا نیا پیج آپ کے پاس اور اس میں آپ کی جو بی ایسی کی ڈیٹیلز ہیں اس کے لئے فارم اپن ہوگا اور اس میں آپ نے بی ایسی کی ڈیٹیلز اپلوڈ کرنی ہے کرنے کے بس سیف کر دین گئی تو پھر آپ کے پاس یہ سیمت جو سٹیپ پہ یہ آ جائے گا اب سیمت سٹیپ میں کہ جی اگر آپ کے پاس نٹی ایسی ریزلٹ اویلیبل ہے اگر آپ یہاں پر اس ریزلٹ کو اپلوڈ کرنے اس کی ایسی انفرمیشن کو یہاں پر اپلوڈ کرنے اگر اگر آپ کا رول نمبر وغیرہ ہے تو آپ یہاں پر منشن کر دیجئے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنے اگر ایسی کی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں آپ کا بنا تو آپ اس کو ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس کو کرنے تو ایسی کی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں کلک یس تو پرنٹ ایس اپلیکیشن فرم along with your ایڈمیشن اپلیکیشن ٹھیک ہے اس سٹیپ کو ٹھیک ہے اچھا پھر آگے ایٹ نمبر پر آجیں پروگرام چوائس آپ نے جو پروگرام چوز کی میں نے آپ پروگرام بتا دیا تھا کہ آپ کیسے پروگرام اپنا چوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھے you will have to select the program you want to apply in this screen you have the اب پروگرام چوائس کیسے کریں پروگرام چوائس ون یہاں سے آپ ان پروگرام کو چوائس کریں جو بھی آپ پروگرام مذہب لینا چاہتے ہیں اس option کو select کریں پھر اس کا eligibility criteria وہ نیچے آرہا ہوگا لیٹس ہے جہاں پر بی ایس اور ای ای رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈی ای یعنی کہ 3 years کا جو ڈی ای کا ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے انجنیرنگ کا منیمم 60% marks from an educational institution valid NTS test score as per CIT policy اگر آپ کے پاس 60% minimum marks کے ساتھ ڈی ای کا ڈی پروگرام ہے جب آپ second program choose کریں let's say ہم BS chemistry choose 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 اس طرح پھر next program choose 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 جس میں اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ اس میں fall کر رہے ہیں یا ان کے criteria کے اندر exist کر رہے ہیں تو then آپ اس program choose کرتے جائے گا یہاں پر program choose کرنے سے پہلے کوشش کیجئے جو اوپر لکھے پر پر جو مین پیج پر جا کر جو کونسرٹ یونیورسٹی کا official page ہے وہاں جا کر آپ پہلے جتنی بھی details ہیں program کے حوالے سے یا میں نے پہلے ویڈیو upload کر دی ہے تو اس details کو پہلے دفعہ watch کر لیجئے دیکھ لیجئے پھر پہلے سے select کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پر آ کر select کیجئے گا تو آپ کے لئے سی آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد جب آپ اس کو choose کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں نیچے لکھا click here to view complete scheme of studies ٹھیک ہے تو یہاں آپ اگر آپ بی ایس select کر رہے ہیں تو تب آپ یہاں پر کون کون سبجیکٹ ہوں گے کیا کیا آپ نے پڑھنا ساری چیزیں یہاں پر mention ہوں گی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا پھر آپ نے کر دینا save and move next پر کریں تو next آپ کے پاس آجائے گا documents upload آپ other details آپ آگے اس کو choose کریں گے open کریں گے تو آپ بتا دیں گا جو details demand کریں ہوں گے بس آپ نے details یہاں پر put up کر دینی ہے next 11 step confirm fees آپ نے اپنی fee confirm کرنی ہے اس bank details enter کریں اور bank جو branch code ہے جس میں آپ fee submit کروائی ہے یا bank details وہ upload کر سکتے پھر آگے آج submitting application application form completely submitted now wait for merit list to be uploaded once your documents and fees are verified تو اب 11 step پورے ہونے کے ہے application form completely submitted اب آپ upload کرتے ہوں تاکہ آپ öz kon inform کر دوں complete details اور آپ کس طرح اپنی online application submit کروا سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے guide کر دیا ہے اور اس کے عارض آپ ہوا application آپ online apply نہیں کر سکتے کوئی issue آره then آپ ہماری service لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس میں کسی قسم کبھی کوئی کوشن ہو then you can ask in comment box section دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ